بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا محمد سعید کا ٹاپک جو ہے وہ چوز کیا ہے جس کے مصنف ہیں شاہد احمد دہلوی تو آئیے چلتے ہیں آپ نے ٹاپک کی طرف یہ آپ کے سامنے حساس اکرام کے لیے نمبر ایک چند مثالیں دے کر دلی کی مخصوص زبان سے طلبہ کو روشناس کرایا جائے دلی کی جو ہے مخصوص زبان اگر ہم اس کی بات کریں تو دلی کی جو زبان ہے وہ روز مرہ اور محاوروں سے مزین ہے اس کے جو آپ کی بک میں جو مصنف ہیں اس میں شاہد احمد دہلوی ہیں جو کہ ڈیپٹی نظیر احمد کے پوتے ہیں اور انہوں نے دلی زبان کی بھرپورہ کاسی کی ہے شاہد احمد دہلوی جو ہے زبانوں بیان پر کامل عبور رکھتے تھے دلی کی جو اردو ہے وہ تھوڑی مشکل بھی ہے کیونکہ اس میں محاورات کا بہت زیادہ استعمال ہے لیکن شاہد احمد دہلوی نے آسان زبان میں اور عام فہم جو ہے اردو وہ ان کی پہچان ہے اور اسی طرح اگر آپ مزید بچوں کو دلی کی اردو زبان کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں تو آپ کے ہی آپ کے اس لبس میں ہی ایک پرستان کی شہزادی جو لسن دیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے اس میں بھرپور اکاسی کی گئی ہے دلی زبان کی یہ آپ کے لیے میں نے پہلا پیراگراف جو ہے وہ اس کو آپ کو مزید جو ہے وہ سمجھانے کے لیے وہ آپ کو دیا ہے اس میں کیونکہ دیکھئے اس میں سیدانی بھی کا ایک وقت میں بڑا دور دورہ تھا کلے کی اچھی اچھی مگلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھی مگلانیاں جیسے کہتے ہیں اس کو درزن کو ہم کہتے ہیں محلات میں جہاں کوئی نیاج اوڑا سیلا کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئی شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں بھرپور اکاسی کی گئی ہے دہلی کی اردو زبان کی تو آپ بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں بلکہ آپ کی جو نیکس ریڈنگ ہوگی آپ اس میں جو ہے وہ بچوں کو یہ اس کے بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں دوسرا سوال ہے طلبہ کو مرزا فرط اللہ بیک کی تحریر مولوی نظیر احمد کی کہانی اور شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا خاکہ نظیر احمد دہلوی پڑھ کر سنایا جائے یہ خاک کے نسابی کتابوں میں دستیاب ہیں ان سے طلبہ کی کردار سازی میں مدد ملتی ہے اور سنف عدب سے بھی اچھی طرح واقفیت ہوتی ہے اسی طرح سے اگر ہم مرزا فرط اللہ بیک کی تحریر مولوی نظیر احمد کی کہانی کی بات کریں تو آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ آپ لائبریری سے یہ بک لیں یہ انہوں نے خاکہ تحریر کیا ہوا ہے مرزا فرط اللہ بیک نے مولوی نظیر احمد کے بارے میں کیونکہ وہ ان کے مرزا فرط اللہ بیک کے استاد تھے تو جو ان کا ایک مزاہیہ سا انداز ہے اس میں انہوں نے یہ تحریر کی ہوئی ہے تو اگر ایک تو بچوں میں روجہان ہوگا لائبریری جانے کا وہاں سے وہ بکس ایشو کروائیں گے اور انہیں کتابوں کے قریب ہونے کا موقع ملے گا ویسے یہ جو مولوی نظیر احمد کی کہانی ہے یہ سلیبس میں بھی شامل ہے ہمارے میں نہیں لیکن کالیج کیوں یعنی فرسٹی اور سیکین ایٹ کے سلیبس میں بھی شامل ہے تو آپ اس طرح سے اگر بچوں کو گائیڈ کریں گے کہ آپ یہ کہانی لے کے پڑھیں ایٹ تونے حاکہ کا مطلب اصل میں واضح ہوگا کیونکہ یہ ایک حاکہ ہے حاکہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کسی چیز کو بیان کرنا کہ اس طرح سے اس چیز کو بیان کرنا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک تصویر سی کھینچ جائے نہ تو پوری سوانے حیات پر کوئی اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اگر میں مثال دوں آپ کو تو کہتے ہیں نا کہ اگر ڈرائن کر رہے ہوں تو کہتے ہیں کہ ہم سیم شکل تو نہیں بنیں گی ایک حاکہ سا ڈرا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ حاکہ دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں جی یہ فلاں بندے کا ہے تو جیسے وہ ہلکی ہلکی سی تصویر اُبھرتی ہے اسی طرح سے جب ہم حاکہ کسی کے بارے میں حاکہ لکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اس طرح سے اس کو بیان کرنا کہ اس میں اس کی عداد اس کی طبیعت اس کی شکل کا ایک نقشہ سا جو ہے وہ آنکھوں کے آگے کھینچ جائے ٹھیک ہے تو ایک تو آپ کو میں نے بتایا کہ لائبریریز سے بکس کا جو ہے وہ بچوں کو اس طرف روجہان ہوگا آگے آپ کا جو ہے چار نمبر سوری تین نمبر پہ ہے طلبہ کو گاہے بگاہے مشاہیر سے واقفیت دلائی جائے تو مشاہیر کہتے ہیں کوئی مشہور عدبی شخصیت کو مشاہیر کہتے ہیں تو آپ کے سامنے بہت سے جو ہیں وہ شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں جیسے اگر میں آپ سے اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کروں تو میں آپ کو فیض امن فیض کے بارے میں بتاتی ہوں جو ایک مایا ناز عدبی شخصیت ہیں فیض امن فیض ان کی شاعریز کو آپ نے پڑھا ہوگا تو میں کیونکہ وہ ایک مشہور عدبی شخصیت ہیں تو میں ان کے بارے میں آپ کو مشاہیر میں سے اگاہی دیتی ہوں فیض امن فیض 1910 میں پیدا ہوئے مرے کالیج سیالکورٹ سے بی اے کیا اور گورنمنٹ کالیج لاہور سے ام اے انگریزی کی ڈگری لی بعد میں عربی میں بھی ایم اے کیا اور ایم اے او کالیج امرت سر میں پروفیسر رہے انیس سو ساچ میں حکومت روس کی طرف سے لینن پرائز ملا حکومت پاکستان کی وزارت تعلیم میں مشیر بھی رہے مشہور کتابیں یہ ہیں نقش فریادی، دست سبا، دست تیسنگ، زندانامہ، بادی سینہ اور مزان تو جدید اردو شاعری میں فیض ایک منفرد مقام رکھتے ہیں انہوں نے مزدور، محنت کش، کسان اور دوسرے کمزور طبقات کے دکھ درد کی سچی ترجمانی کی انہوں نے 1981 میں وفات پائی تو اس طرح سے آپ کوئی بھی شاعر منتحب کر لیجئے بچوں کو اگاہی دینے کے لیے تاکہ ان کا اردو میں انٹرسٹ پیدا ہو کوئی بھی جو آپ کو مصنیف جس کا کوئی نوول آپ نے پڑھا ہو جس کی کوئی کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو اس طرح سے سبق آموز تو وہ بچوں کے ساتھ ڈسکس کر لیجئے تو میرا حیال ہے ایک تو کلاس روم میں انوائرمنٹ بڑا زبردست رہتا ہے بچے بہت سٹیڈی میں انوالو رہتے ہیں اور دوسرا ان کو جو ہے وہ نالیج بھی ملتا رہتا ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تو کائنڈلی اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو اگر آپ پریس کریں گے تو آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملے گا بہت شکریہ اللہ حافظ